بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارشاد آرائیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان ویلوگ لائک اور سبسکرائب کریں ساتھی آپ مجھے فیس بک پیج کسان ویلوگ پر بھی لائک اور فالو کریں آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اونین نرسری پیاز کی نرسری جو تیس سپٹمبر کو کاش کی گئی تھی جس کی ویڈیو میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج تاریخ ہے بارہ اکتوبر دوہزار چوبیس تو ماشاءاللہ جرمی نیشن اس کی ہنڈر پرسنٹ ہوئی ہے بلکہ سو پرسنٹ جرمی نیشن ہے جس میتھر سے کاش کیا گیا تو اس کی پوری ویڈیو میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین ساڑھے تین کہیں چار انچ کا بھی ہو گیا ہے اگر لمبائی دیکھی جائے تو آج اس کے اندر سے غاسپوس اور جڑی بوٹیوں کو ہاتھ کی مدد سے وہ کھڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ چاولوں والی زمین تھی تو اس کے اندر کہیں کہ چاول بھی اگے ہوئے ہیں تو کوشش ہی جاری ہے ہاتھوں سے نکال لیا جائے اب دیکھیں یہ اس کے جو بیڈ ہیں وہ بلکل ہرے بھرپور ہو گئے ہیں یہ فلکارہ کوالٹی کا پیاز ہے کیونکہ سندھ کی اندر لیٹ وریٹی جو ہے نا فلکارہ بہت اچھی رہتی ہے ابھی نصرپوری کی کاش کا ٹائم بھی ہے مگر وہ ہم پنیری نہیں لگا ساتے اگر پنیری تیار ہے تو لگائیں تب جا کر وہ کہیں ٹیوب اپنا بلب اور گانٹ بنائے گی ورنہ نقصان ہو جائے کیونکہ آگے جا کے گرمی پیاز کی فصل ایک سو بیس دن لے جاتی ہے یوٹیوبز تو کہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی سات سترہ سی پچاس نوے سو دن میں تیار کر دیتے ہیں مگر ایک سو بیس دن میں جا کر فصل میچور ہوتی ہے اب جبکہ نرسری کے لیے موسم بھی بہت موضوع ہے دل کھولکا لگائیں پہلے کافی گرمیاں تھی گرمی تو خیر آج بھی بہت زیادہ ہے ٹمپریچر کافی ہائی کافی دن سے چل رہا ہے مگر رات کو تھنڈ ہوتی ہے تو یہ یہ موسم ہے نا بھرپور بیاز لگانے کا یہ فلکارہ نسل کا نسر پوری کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے اگر کسی کے بعد نرسری تیار ہے تو وہ سندھ میں ایک مہینے تک کاش کر سکتے ہیں نرسری اگر نرسری کاش کر کے کتیار کریں گے تو نرسری پھر بھی تیس سے پینتیس چالیس دن لے جاتی ہے تو اس کے نام ٹیوب بلب یا جیسے ہم پیاز کہتے ہیں وہ اس کالڈی کا نہیں بنے گا جس کا وہ سردیوں میں بنتا ہے کیونکہ پیاز کی فصل بھی ایک سو بیس دن لیتی ہے اب یہ پنیری بھی تیس سپٹمبر کو لگائی تھی آج بارہ تاریخ ہوگی ہے بارہ اکتوبر دوہزار چوبیس ماشاءاللہ ایک تو گوپر دیا گیا ہے اس سے پہلے انریچ ہومک ایسر جی سے کہتے ہیں سلفر دیا گیا ڈی اے پی دیا گیا ماشاءاللہ اس کی گروت بہت اچھی ہے تیس سے پینتیس دن کے بعد اس کو یہاں سے شفٹ کر دیا جا گیا اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دخواہوں گا تو یہ فلکارہ کالٹی جو ہے نا اسی سے سو بوری پاریکر نکلے اگر اچھی محنس سے فصل پل جائے نصر پوری بھی اتنی نکلتی ہے ہزار وی بھی اتنی نکلتی ہے مگر یوٹیوبر یا بہت سارے سوشل میڈیا جنہوں کو اللہ بے کا نہیں پتا کبھی کھیتوں میں نہیں گئے کام نہیں کیا وہ مشروع دینے والے سوشل میڈیا پر جو انٹریو لمبے لمبے لیتے ہیں چھ سو من آٹھ سو من ہزار من پیاس پریکر نکلاتا ہے ایسا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی ایک ایسا کھیت دکھائیں جس میں سے ہمارے لوکل ورائٹی کے جو بیج ہیں جیسے فلکارہ نصر پوری ہزار وی وہ اسی نے چھ سو من نکالا ہو ہاں ہائی بریڈ کی میں مان سکتا ہوں کہ وہ چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو من نکل آتی ہے اگر اس پہ بھی اچھی محنت کی جائے فلکارہ کی جو کیپیسٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا پوٹینشل طاقت کہہ سکتے ہیں یا پیداواری صلاحیت کہہ سکتے ہیں ہی اسی سے سو بری وہ بھی اچھی اگر ہم محنت کرے نصر پوری بھی ایسے ہم تو سندھ کے اندر سالوں سے لگا رہے ہیں ہم تو خود کاشکار ہوں میں خود کاشکار ہوں میں خود لگا رہوں یہ خود ہم نے اپنا بیج لگایا ہوا ابھی ٹماٹر کی فصل بھی میں دکھاؤں گا لگائی ہوئی آخر میں میں نے پانیری لگائی تیار ہو رہی شفٹ کروں گا وہ بھی دکھاؤں گا جھوڑ بول کے ویو بڑھا کے کیا فائدہ اس چیز کا پہلے لوگوں نے گندم کیا ایسا برا حال کر دیا سوشل میڈیا والوں نے یوٹیوبروں نے بتا بتا کے چار آدار پر من ہوگی پانچ آدار پر من ہوگی چھ آدار پر من ہوگی لوگوں کا ستیہ ناس کر دیا پھر وہ چاولوں کی دھان کی مونجی کے فصل کے پیچھے پڑے پیچھلے سال سے یہ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا پورے پاکستان میں چاول یہ دھان کاش کروا کے ان کا ستیہ ناس کر دیا مارکن میں کوئی خریدہ نہیں سب کاش کر پریشان ہے اب پیاز کے پیچھے ایسے شروع ہو گئے ہیں وہ خدا کے لیے یوٹیوب پر بھی ویڈیو دیکھنے والوں لوگوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں سوڑا سوچ سمجھ کر اپنی علاقے کی حساب سے فصل کو کاش کیا کریں اگر آپ کے علاقے میں پیاز کی فصل اچھی ہوتی ہے تو آپ ضرور کاش کریں اگر آپ کے علاقے میں ٹرماتر کی فصل ہوتی تو ضرور کاش کریں اگر آپ کے علاقے میں آلو کی فصل اچھی ہوتی ہے وہ کاش کریں اگر مٹر کی فصل کاش اچھی ہوتی ہے تو وہ کاش کریں اسی طریقے سے لسن کاش کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بہت ساری فصلیں آپ اپنی علاقے کے حساب سے کاش کریں یہ نہ کہیں کہ پیاز کا ریٹ بہت زیادہ ہم نے پیاز ہی کاش کرنا پیاز کا پرورم بھی بڑھ جائے گا جیسے تیل کا پرورم بڑھا ہے جس طریقے سے مونجی کا پرورم بڑھا جس طریقے سے گندم کا بڑھا ہے اب گنے کا بھی پتہ نہیں کیا حشر ہونا ہے تو اس لیے ساری فصلیں کاش کریں اپنے علاقے کے حساب سے کریں اپنی زمین کو مدنظر رکھتے اپنے علاقے کے موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے کاش کریں اب لوگ اس سال پیاز کی بیج کی پیچھے ایسے پاگر ہوئے ہوئے ہیں دس ہزار کلو والا بیج بیس ہزار کلو پہ چلا گیا ہے اب نت نئی خبریں آ رہی ہیں کہ باہر سے اسی ہزار پہ کلو کا بیج آ رہا وہ آ رہا اب پیدا والی صلاحیت ہے تین سو سے چار سو من یا دو سو سے دھائی سو من بیجوں کی تو ہم لاکھوں پہ کلو بیج لے کر کیسے اس سے چھڑکارہ پا سکیں گے جان کیسے چھڑوائیں گے کرس سے تو اس لیے آپ سے ہاتھ بات کر ارض کرتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر کاش کریں یہ ہے ٹیماتر کی پنیری ماشاء اللہ تیار ہو چکی ہے یہ بھی شفٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اللہ تعالیٰ معریفہ صلوح میں برکت عطا فرمائے کسان زندہ تو پاکستان زندہ اس کے ساتھ یہ مجھے اجازت دیں